ہمارے ساتھ یہ بابا بھی نکل آیا ہے حقیق ازادی کے لیے اور اسی طرح ہی لوگ گئے تھے کشمیر تک جب تحریک ازادی کی ضرورت ہوئی تھی ہمارے قبائلوں کو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ خان صاحب کی جنگ نہیں ہے یہ تحریک انصاب کی جنگ نہیں ہے یہ ہمارے بچوں کی مستقبل کا جنگ ہے اور انشاءاللہ بوڑے جوان خان صاحب یہ سب تیار ہے آپ نے صرف آرڈر دینا ہے یہ کٹکتلی حکومت کی کام پہ ٹانگ رہی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو کال دی ہے حقیق ازادی کے لیے یہ ملک جو ہم نے ازاد کیا تھا ہمارے ابو اجداد نے ازاد کیا تھا اور قربانیاں دی تھی وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ ایک کرپ ٹولہ جو تیس سال سے ہم پہ مسلط ہے اور باری باری حکومتیں کر رہی ہے اور لوٹ مار میں مصروف ہے اور ابھی امریکہ کی یعنی سازش کے تحت یہ حکومت وجود میں آئی ہے تو لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کے ساتھ بلکل لبے کہا ہے اور یہ کٹکتلی حکومت اور امریکہ کی جو غلامی ہے یعنی ہم یہ ملک ایک ازاد اور خود مختار ملک ہے خان صاحب کی یہ سٹینٹ تھی کہ ہم اپنی فیصلے ازاد کریں گے ہم کسی کی ڈیکٹیشن نہیں لیں گے بطور قبائل میں خان صاحب کی ہم قبائل کبھی بھی یہ اخصان نہیں بول سکتے کہ جو ایک غیر ضروری جنگ ہم پہ مسلط کیا گیا تھا ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے وہ خان صاحب کی حکومت میں اس کو پل سٹاف لگا تھا اور ابھی جو خان صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی ہے ایک سازش کے تحت اور امریکہ نے یعنی ملینز اپ ڈالرز خرچ کر کے یہی جو ڈالروں کی پجاری ہے زرداری اور شباز شریف ان لوگوں نے مل کے امریکہ سے مل کے یہ حکومت ختم کی ہے تو انشاءاللہ آج کا دن انیس سو سنتالیس کے بعد قائد عظم کی لیڈرشپ کے بعد امران خان کی قیادت میں ہم حقیقی ازادی حاصل کریں گے یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا ازاد فیصلے ہوں گے اور حکومت وہ لوگ کریں گے جو یہ عوام اس کو منتخب کریں گے ایک سازشی حکومت کو ہم نہیں مانتے اور انشاءاللہ یہ حکومت ویسے بھی چلا بھی نہیں سکتے یہ حکومت چلانے کے قابل بھی نہیں ہے یعنی یہ پہلے یہ بارہ پارٹیا خان صاحب پہ مہنگائی کا جو لیبل لگا رہے تھے کہ اس حکومت میں مہنگائی آئی ہے سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایک مہینے میں وہ مہنگائی اس سے ڈبل ٹرپل بلکہ مہنگائی کا ایک سلاب آنے والا ہے کیونکہ جو ڈالر اپریشیئٹ ہوا ہے روپے کی قدر کم ہوئی ہے تو ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ غریب تو چھوڑ دو سپیت پوش لوگ بھی اپنے دو وقت کی روٹی کانے کے قابل نہیں رہیں گے تو اس لیے ضروری ہے کہ آج یہ جہاد ہے امریکی غلامی سے نجات کا یہ جہاد ہے کرپشن کے خلاف اور جب ہم کرپشن یا کرپٹ حکومت کو یا عوام اسی طرح گرائیں گے تو پھر یہ لوگ جب کرپشن نہیں کریں گے تو ہمارا ملک وسائل سے مالا مال ہے ہمارے اسپطالوں میں دوائیہ ہوں گی ہمارا فری جوکیشن ہوگا یہ ملک میں خوشحالی آئے گی اور یہ صرف امران خان کی قیادت میں ممکن ہے